میرٹ کے بیض بڑا پرائیمری اسکول میں آج ایک گجب گھٹنا ہوئی ہے یہاں پر دو چھوٹے بچوں کو اسکول کے ہیڈ ماسٹر نے نونویج کھلایا ہے یہ نونویج اسکول میں تو نہیں بنا لیکن اس کو سو روپے میں باہر سے مگایا گیا تھا یہ وہ اسکول ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں پھلال اس کا جو تالہ ہے وہ بند کر دیا گیا ہے بیسک سکھچا بیباک کے جو افسر ہیں وہ آئے تھے یہاں پر اور اس اسکول کو بند کر کے چلے گئے اس ہیڈ ماسٹر کی تیناتی یہی پر تھی اور آج دوپیر میں جب لنچ ہوا تو اس سمیں مڈے میل میں جو بھوجن آیا تھا اس کو بہت اچھا نہیں بتایا اور بچوں کو یہ انسسٹ کیا گیا کہ وہ باہر سے آیا ہوا نونویج کھائیں دو بچے جو ہندو سماس سے تھے ان کو یہ نونویج آفر کیا گیا جن میں سے ایک بچہ جو دبیانگ تھا اس نے یہ نونویج کھا بھی لیا اس پورے معاملے میں جو دوسرا بچہ تھا اس نے اپنے گھر جا کر شکایت کی جس کے بعد گھر کے لوگ ایکٹیو ہوئے اور انہوں نے اس پورے معاملے کو علاقے کے لوگوں سے بتایا جس کے بعد پولیس اس پورے معاملے میں انبول ہوئی تب جا کر جو ہیڈ ماسٹر تھا اس کو ہراست میں لیا گیا ہے اس پورے معاملے میں بیسک سچھا بیباک کی اور سے کھنڈ سچھا عدیکاری کو کہا گیا ہے جانچ کے لیے اور انہوں نے جانچ بھی کی ہے اور یہ مانا ہے کہ دھرم بھرشت کرنے کے لیے چھاتروں کو یہ نونویج کھلایا گیا آپ کو بتائیں کہ جو دونوں بچے جن کے اوپر یہ insist کیا گیا کہ وہ یہ نونویج کھائیں بچے اس سکول میں ریجسٹر نہیں ہیں پچھلے کئی مہینوں سے وہ لگاتار یہاں پر پڑھ رہے تھے لیکن ان کو ریجسٹر نہیں کیا گیا بیس بچے یہاں پر ریجسٹر ہیں جو سارے کے سارے بچے مسلم سماس سے ہیں خود ہیڈ ماسٹر بھی مسلم سماس سے ہیں اس پورے معاملے پر علاقے کے بہت سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں پارسد ہیں پنکج گویل جی سر آج کیا گھٹنا آپ کی جانکاری میں آئی اور اب کیا ایکسن پولیس نے لیا ہے آج ہم یہاں پر ایک بھنڈارے میں گئے ہوئے تھے یہ بچے جن کے ساتھ میٹ کھلانے کی گھٹنا تھی انہوں نے بچوں نے جب اپنے پاپا کو بتایا تو پاپا ہمارے بھاچپا کے کارکرٹا بھی ہے تو انہوں نے ترنت ہمارے کارکرٹا کو فون کرا میرے پاس بھی سوچنا آئی ہم ترنت یہاں پہنچے تو پتا چلا کہ ہیڈ ماسٹر صاحب سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ بچے اپنے آپ میٹ لے کر آئے تھے بچوں سے پوچھا بچوں نے بتایا کہ سو روپے دے کے ماسٹر جی نے میٹ مانگایا تھا اور ہمیں کھلایا میں نے کھایا نہیں میرے دوسرے بھائی کو انہوں نے کھلا دیا بولے کہ یہ کھا لیتا ہے اس کا مطلب کی ماسٹر جی کا تھا کہ وہ پہلے اسے کھلا چکے ہوں گے دوسرا بچہ ہے وہ دیبیانگ بھی ہے ہاں وہ دیبیانگ بھی ہے اسے پتہ ہی نہیں وہ تو کچھ ہی کھا لے گا لیکن وہ اس نے میٹ کھا لیا اسے کھلایا دوسرے بچے نے نہیں کھایا اور اس کے بعد جب اس کے بچے کے پاپا آئے تو ان کو بچوں کے نام کاٹنے کی بھی دھمکی دے رہا تھا کہا سسپینٹ کر دوں گا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا ہم بھی آئے یہاں پر دوسرے پار سندھی پریبڑی ہے وہ بھی آئے تو یار یار کہہ کے اب ادربازہ سے وہ بات کر رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ نصیم ہے تو اب اس کے خلاف ہم نے پولیس میں بھی ریپورٹ کر رہی ہے اور بی ایسے آفیس بھی ہم نے سوچنا دی دی تھی تو آئے ہیں اس کو لے گئے پنکر جی ایک ماملہ یہ نکل کر آیا ہے جو کھنڈ سچھا عدکاری نے جانچ کی ہے جو دونوں ہندو بچے یہاں پر پڑھنے آتے تھے پچھلے کئی مہینے سے ان کو ریشٹر نہیں کیا گیا کچھ نہیں وہ تو یہ سب کیول یہ یہاں پر اب پتہ چلا آکے کہ یہ اکیلے ہیں کرتے ہوں کہ کھیل کرتے ہیں یہاں پہ یہ کچھ نہیں ہے ان کا یہ ریشٹر کرارہی ہے ناira جاندلی ایسا اسکول چلو ابھیان میں تھوڑی سی دیکھو ہو سکتا ہے کہ کچھ کمی ہو رہی ہوں کیونکہ یہ بہت پرانے اسکول ہیں آبادی یہاں سے نکل کے بھار جاتی جا رہی ہے یہ سب چھتر مارکٹوں میں آتا جا رہا ہے اور سمپن لوگ ہیں یہ آسپاس زیادہ تو اس لیے جو ہے ان اسکولوں کی ستتی تھوڑی سی ڈاما ڈول ہے بھار کے اسکولوں میں بہت کام چلنے لیکن پھر بھی یہ اسکول سکولوں کا کیا کرنا آپ تو یہاں سمیتھی کے بھی میمبر ہیں سر یہاں سبجی منڈی لگتی ہے سوہ کو تو ملتا بھی رہتا ہوں میں پردانا چارے سے پردانا چارے ان کا نام محمد اقوال بتایا گیا تو یہاں maximum بچے جو ہیں مسلم ہی پڑھتے ہیں ہاں جاتا مسلمان کئی بچے ہیں یہاں پہ مطلب ہے کہ لیکن بچے بہت کمار ہیں چار پانچ بچے ہی آتے تھے پرتی دن میں دیکھتا تھا ان کو کہتا بھی تھا میں نے کہا اتنے بچوں میں مطلب ہے کہ آپ کو اتنی موٹی تنکھا مل رہی ہے کھرچہ بھی کیسے نکلتا ہوگا آپ لوگ کیسے کرتے ہیں یہاں بچے ہی جن میں آتے تو وہ کہ اب نہیں آتے تو میں کہاں سے پکڑ کر کے لاؤں گھٹنا آج ہوئی ہے اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں یہ ہندو مسلم رائٹ بنانے کا ہی چکر ہے گا مطلب ہے مسلمانوں نے مطلب ہے کہ ہندووں کے بچوں کو اس طرح سے میٹ کھلا کر کے ان کو دھنمانترن کرانے کا افسر ہے یہ سیدھا سیدھا دکھائی دے رہا ہے اس کے اندر کہ وہ دھنمانترن کرانا چاہتے ہیں کہ بچوں کو میٹ کھلا کر کے کہ وہ مطلب اس طرح سے بنے مطلب ہے ان میں یہ جو اسکول ہے بیدوارہ نگر چھتر میرٹ کھنٹ جو تو یہ اسکول میں آج یہ گھٹنا ہوئی ہے اور خود کھنٹ سچا دیکاری سیام موہن اسثانہ جنہوں نے انورسٹیگیشن کیا ہے بیسک سچا بیباک کی اور سے ان کا خود کہنا ہے کہ چھاتروں کو میٹ کھلا کر ان کا دھرم برشت کیا جانا تھا اور ایک بچے کے ساتھ ایسا کر بھی دیا گیا اب اس پورے معاملے میں کھنٹ سچا بیباک کھنٹ معاف کیے کا بیسک سچا بیباک جو ہے وہ کاربائی کر رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ سسپنسن ہوگا اور اس کے بعد بیباگی جانچ ہوگی لیکن پولیس کی اور سے جو کاربائی ہونی ہے اس کے لیے پریبار کی اور سے ابھی ایک تحریر دی گئی ہے جس پر مقادمہ درج ہوگا اور جو سکچک ہراست میں ہیں اس کی گرفتاری دکھائی جائے گی کیمرہ سے ایک سانو کے ساتھ میں نریندر بھارت سماچار میرٹ موسیقی